آج ہم بات کریں گے کہ ریشہ اور بلگم کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس دوران ہمیں کون کون سی گزائیں کھانی چاہیے اور کون کون سی گزائیں نہیں کھانی چاہیے اس کے ساتھ ہی ایسی کون سی عادات یا حیبٹس ہیں جو ہمیں اس دوران اپنانی چاہیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم ریاض آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہلدی پاکستان ٹوپک کی طرف جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو دوستو چلتے ہیں ٹوپک کی طرف تو بات کر رہے تھے کہ ریشہ اور بلگم کیسے اور کیوں بنتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے انوائرمنٹل فیکٹر کی یہ جو نزلہ زکام بلگم ریشہ وغیرہ ہوتا ہے سارا سال ہی یہ پروسس کسی بھی وقت آپ پر اٹیک کر سکتا ہے لیکن جیسے جیسے سردی کا موسم قریب آتا ہے تو اس بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے سموگ جن لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے یا سموگ الرجی ہوتی ہے وہ لوگ زیادہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے ان کا ایمیون سسٹم جب ایمیون سسٹم آپ لوگوں کا ویک ہوتا ہے تو کوئی بھی وائرل انفیکشن بہت ایزیلی آپ پر اٹیک کر سکتا ہے اس میں سیکنڈ چیز آ جاتی ہے سموکنگ جو لوگ سموکر ہوتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں یا شیشہ وغیرہ پیتے ہیں تو ان کے گلے میں ریشہ اور بلگم پیدا ہو جاتا ہے اس طرح ریشہ یا بلگم سے نہ صرف ان کا گلہ ایفیکٹ ہوتا ہے پل کے ان کے پھیپڑے بھی بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے ایوائیڈ کریں اب ہم بات کر لیتے ہیں ایسی کونسی گزہیں ہیں جو کہ ہمیں اس دوران کھانی چاہیے اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے غرارے کرنا آپ لوگ پانی میں نمک ڈال کر اس کے غرارے کر لیں یہ عمل آپ نے دن میں دو سے تین مرتبہ دورانا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے نیم کرم پانی لے لینا ہے اس میں دو یا تین چمچ شہد کے ڈال کر اس کو دن میں دو سے تین مرتبہ استعمال کرنا ہے تیسرے نمبر پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ شہد کے ساتھ ایک انچ ادرک لے کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور وہ بھی شہد کے ساتھ چامل کر کے پھر اس کو چھان لیں اور اس کا کیوہ دن میں تین بار استعمال کریں اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں چائے کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے چائے کا استعمال جب بھی کرنا ہے تو اس میں آپ نے دارچینی اور لونگ کا استعمال لازمی بنا لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گرین ٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس صورتحال میں نیم گرم پانی یا یہ ساری چیزیں اس لیے زیادہ مفید ہیں کیونکہ اس موسم میں زیادہ تار لوگوں کے گلے میں ریشہ یا بلگم بنا ہوتا ہے اور گلے میں سوزش یا سویلنگ بھی ہوتی ہے تو نیم گرم پانی چائے کہوہ اور گرین ٹی کا انٹیک زیادہ ہونے سے یہ ریشہ بلگم وغیرہ میلٹ ہو کر خارج ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جنہیں اس صورتحال میں استعمال نہیں کرنا ان میں سر فہرست جو ہیں وہ ہیں ڈیری پروڈکٹس جیسا کہ دہی ملائی مکھن دودھ وغیرہ ہے ان چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے یہ چیزیں بلگم ریشہ بناتی تو نہیں ہیں لیکن ان کے استعمال سے ریشہ بلگم میں اضافہ ضرور ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے بھی ایوائیڈ کرنا چاہیے بسیکلی جب تک آپ لوگوں کا ایمیون سسٹم سٹرانگ نہیں ہوگا تب تک آپ وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن کے اگینسٹ فائٹ نہیں کر سکتے جتنے بھی وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن تھرور انوائرمنٹل چینجز آتے ہیں ان کے لئے آپ کا ایمیون سسٹم بہت سٹرانگ ہونا چاہیے اس کے لئے آپ لوگوں کو پروٹین کا انٹیک زیادہ کر لینا چاہیے جیسا کہ یخنی وغیرہ کا استعمال اس سے کیا ہوگا آپ کے وائٹ بلڈ سیلز جو آپ لوگوں کی ایمیونٹیز کو سٹرانگ کرے گا تاکہ آپ کسی بھی وائرل انفیکشن کے لئے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں اب ہم کچھ ایسی آداد اور کچھ ایسی چیزوں کی بات کرتے ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے اسی دوران کچھ سلیپنگ ہیبیٹس ہیں یعنی پہلے ہم سلیپنگ سیٹنگ کی بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دو تکیہ رکھ لیں تاکہ آپ کا سر اونچا ہو جائے اور اس سے بلگم یا ریشہ آپ کے گلے میں نہیں آئے گا اور آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی کاربونیٹڈ ڈرنکس کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے دوستو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جال ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ